سیاست پر نپ رہی آئی نا سیاست نے کیا کم کی تا کہ شیعہ دی حمایت ووٹ حاصل کرن وستے انہا کہا کہ جیڑا جیشنِ ولی اہدی منامنے علی بن موسیٰ رزاد اس تیسے سکھے بنوائے جامن جنہاں دیتے کلمہ سلسلہ تضاب دی حدیث دے مطابق کندہ کروایا جاوے اور کلمہ لکھوائے گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ تک جیڑا پہلی دفعہ کسی کرنسی دہاں یاد رکھا ہے ہی کرنسی امام رزادی ہے جستے علی ولی اللہ دی مہر آئیت اکبار میں دی ہو سی جستے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہو سی کرنسی جلسی ہو جستے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہو سی مہربانی جو میرے محترم چامئین تو امام علی بن موسیٰ رزا علیہ السلام جس نور محلے ٹھہرایا گیا لکھان دی تعداد اچھ ارانی گھر جائی نہیں رہے عرب اجم دے لوگا جیڑا ویک ہو جتے امام ہیں جتے امام ہیں جتے امام ہیں تو امام قدم چیندیں تو لوگیں درود پڑھ دیں جو درود دی بارش لاندی ہے سخی موجود جو بقیت اللہ اعظم علیہ السلام تو آج ساڑے درمیان اللہ کرے ہو وقت آبے شہن شاہ جو موجود ہوئے تو تیری میری سلوات پڑھن دا کے میار ہو سا میں اگر میں اپنی بات کراؤں تو میرا تو جگر پھٹ ویسی کہ میرا دل ہو سی میں ہی جو درود پڑھا محمد و آل محمد تھے تو جتے امام موجود ہوئے تو یعنی درود دی آواز دے نال ایسا ایک سما پیدا ہویا اور امام علیہ السلام نے ایک پولیسی دے تحت دور رکھیا گیا شہر دی آبادی تو اور جنگل دے کنارے تھے دوسرے دن ولی اہدیدہ جشنائی اماری بھیجی گئی لکھان دی تعداد شیعہ پہنچے عربی عجمی سارے شیعہ موجودا امام علیہ السلام نور محلی جو برامد ہوئے محل سجایا گیا دربار سجائے گئے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام لکھان دی رشت کروڑا دی سلواتت بادشاہ تردو اماری تے پہلا قدم رکھن لگے یا امام علیہ السلام نے قدم روکیا اور نگاہ جنگل جو سرستے تکی تھی جنگل جو داخل ہو رہا یا لکھان دی رشت نے بھی چہرہ جنگل آلے پاسے کی تا تھوڑی دیر دے بعد ہزارہ تے لکھان دی رشت نے ویکھیا ایک شکاری تازہ زندہ ہرنی شکار کر کے جنگل دے رستے دوبارہ ہے لیکن منظر عجیبے شکاری دموں بزار آلے پاسے ہرنی دموں رضا آلے پاسے بولے ہو جی دا بولر جوادو نائمانو چنگا لگے بولے لو کیا پر کے ایسا نعرہ دوبدر دورو جامن حیدری یا غلی سمجھے جوانو تو میرے محترم سامین ایک بہت بڑی حقیقت بہت بڑی تاریخ یہ واقعہ علماء وزاکرین تو بے بہا بیشتفت سو سنے ہو سی لیکن ناجی سے ایک نتیجہ نمائی جڑتور تک پہنچانے ہیں تو امام علیہ السلام نے کسے نو فرمایا بے شکارین بولا تو شکارین لوگ دوڑے تو شکاری گھبرایا تو انہیں کہ گھبرا نہیں تین اللہ دی رحمت نے یاد کی ہائے 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 تو امام علی بن مصر رضا علیہ السلام دے حکم دے مطابق شکاری اس حجومت مجمت باشا دے سامنے پہنچے آ تو امام علیہ السلام نے فرمائے ہر نی میری بارگاش درخواست گزارے ہائے ہائے اے آ کرئیے بچے بھکین شیر پیواما تو واپس آ ویسا اس نے کہا جی تو سستی زبان سمجھ دیو فرمائے میں نے رضا آتے ہیں آئے ہائے ہاں 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 جزا کر اللہ ذرا وہ نے زینовать رکھنا کہ جشنے والی حیدید desde جشن تیارے لوگ دربار چنتہار تو امام علیہ السلام نے فرمائے تھوڑی دیر باد آوے اسی دس بس دارچ کردے سرکار جررت نہیں جو تو آلیے چہرے تے نوری اتنے جلالت اتنے کہ میں کوئی تو آلیے سامنے لیکن سرکار جڑی جنگل جھاٹھ نہیں آن دی واپے ساسی امام فرمائے لکھا درشت پر سندا ترزا فرمایا میں زامنہ دیندہ زامنے میرا مولا بولے جار میرے بستے نہیں اپنے بیڑے ہیں دی عبادی بستے اپنے بچے ہیں دی لیک نوشن مستقبل بستے پوری توجہ سرکار تو امام علیہ السلام دے مرتے شکاری نے رہا کیتا تو انتظار امام فرمائے تھوڑی دیر انتظار کرو تو کچھ منافقین بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے انہاں کے اب چلو جیڑے کاموسی پولیسیاں کر کے اصاہانت نعوذ باللہ امام علیہ السلام وست کرنے آن ہوتا امام نے خود کر دیتا تکاروی پہلے دن دیتا جو دو عرب دیا جمبورا موجود ہے ہرنی کی توانسی جیڑی جنگل جھاٹھ نہیں آن دی اوہ اتنے لکھان دیرا شجا سی امام مطمئن بیٹھے رہے میرے محترم صاحب میں تھوڑی دیر گزریے تک کچھ بندیاں دے مو لہن لگ پہ ہن اپنے انہاں کہا چلو امام علیہ السلام کرنے آئی تو انجس نو فرما دین دے یاد رکھا ہے اللہ دی مرضی اللہ دی رضا اللہ جانے نبی جانے یا امام جانے تھوڑی دیر دے بعد کیسے آکیا جان بچاؤ کوئی شیر جیڑا جنگل جو تھاٹ دو یا بہر آ رہی ہے لگان دے راشنے وے کیا تھے گھر نہیں یہ گئے آ رہی ہے شیر پچھے آ رہی ہے کوچھ منافع کیا جان بچاؤ مطمئن انساناتے حملہ نہ کر دے وے علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام و سلام مسنت دراد ہوئے سرکار فرمایے شیر توان کچھ نہیں آ دا او تا ہر نین پیان دے ترکھی ٹور مطمئن رضا تھاک نہ پیا یا اللہ سبحان اللہ بھئی امام زمانہ راضی ہوگی ایسا نعرہ بے اولادہ نولانی یا علی ابن عبی طالب مہربانی جناب تو امام علی بن موس اور شکاری نے ہر نینو بھی امام رضا علیہ السلام دے صدقہ رہا کر دیتا اور آب بھی کلمہ ملایت پڑیا آب بھی حق دے امام دے منعالیاں شامل ہویا ہون لکھان دے رشویکھ رہی آئی کہ امام علیہ السلام نے زمان نہ چاہی اور ہر نہیں آئی پرواز کر رہے ہیں پرواز کر رہے ہیں شیعہ ہین سواریاں تھے لیکن خود پرواز ہے چند امام ہماری ہے چند لکھان دی تعدا دے اندر گل پھیل گئی کہ امام نے زمان نے چاہیے کھانا لوے کہتے ہر نہیں واپس آئیے جس وقت علی ابن موس رضا علیہ السلام دے پہلا قدم مامون دے دربارے چایا تو مامون نے ہواریاں نو اشارہ کیتا کہ سہونے دے سکیتی ناندے دے کلمہ کندہ ہے وہ نچھاور کرو علی ابن موس سر رضا دے سردو جا کے شیعہ تبوٹ حاصل ہو جاوے میرے محترم سامین حالیاں نے ملتان جوے سونے دے سکیتے امام دے سردو نچھاور کیتے گئے ایرانی بھی دوڑے عراقی بھی دوڑے عجمی بھی دوڑے عربی بھی دوڑے امیر بھی دوڑے غریب بھی دوڑے شیعہ بھی دوڑے غیرے شیعہ بھی دوڑے ہر کسے نے جا کے امام تو واریو نشاور کیتے ہو سکیتے اٹھا لے رکھے جیے بھی تے خرچ نہیں کیتے تے واپسی اپنے اپنے ملکاتے لے آئے جدوں بھی کوئی مسافر سپرتے جاوے اسے سکیتے نوں کپڑے جبان کے بعد اترا کیا کھنا چاہا رضا زامن ہے سر اٹھا کے تائید حق ادا کرنا جا تیرا رضا زامن ہے جا تیرا رضا زامن ہے جا تیرا والی خوراسان زامن ہے لوگ آکڑا بھلا سکہ زمان نہ دے سکتے سیاہ سینہ تان کیا کیا وہ جیڑا ہرنی دی زمان نہ دے سکتے اپنے سیاہ دی زمان نہ نہیں دے بسم اللہ جناب